اسلام علیکم ورکم تو مائی یوٹیوب چینل داماز کچن آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے خجور انرجی بائٹس کیونکہ آگے آلنے والے ہیں رمضان اور رمضانوں میں انرجی لیول ہو جاتا ہے ڈاؤن اگر آپ اس سے سہری میں یوز کریں گے تو آپ کا انرجی لیول کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اور آپ کا روزہ بہت اچھی طرح سے گزرے گا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لیے ہیں ایک کپ خجور اور جس کے ہم نے گھٹلیاں جو ہے وہ ریموف کر لی ہے تو اسے کریں گے چاپ تو یہاں پہ لیا ہے چاپر جس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ خجور اور اسے اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس جو ہے چاپر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی میشر کی مدد سے یا کسی بھی سپون کی مدد سے اسے اچھی طرح سے میش کر سکتے ہیں تو دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے چاپ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے پین جس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون دیسی گھی اور اسے گرم ہونے دیں گے جیسے ہی گرم ہوگا اس میں شامل کریں گے ڈرائی فروٹ جس میں ہم نے لیا ہے بادام پستہ اکھروٹ کچھ مکس کشمش اور کھوپرا آپ چاہے تو کسی بھی قسم کا ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کونٹیٹی بھی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے سکیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے کنچی ہو جائے اور اس کی فلیم جو ہے ہم رکھیں گے بلکل لو تاکہ ہمارا ڈرائی فروٹ وہ جلے نہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے جو ہے کرنچی بھی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزدار سی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے سکنے کی تو اب ساتھی میں شامل کر دیں گے ایک کب خجورے جو ہم نے بلکل پیس کے رکھی ہیں جیسے ہم خجورے اس پہ شامل کریں گے تھوڑا سا ہندل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ جو ہے تھوڑا سی ہارڈ ہوں گی لیکن جیسے ہی خجوروں پہ ہیٹ لگے گی گرم ہوگی خجوریں تو یہ اچھی طرح سے مینج ہو جائے گی اور اچھی طرح سے جو ہے اس کے بادام میں اور جو ہم نے اکھروٹ وغیرہ رکھے ہیں ڈرائی فروٹ یہ اچھی طرح سے اس پہ کوڈ ہو جائیں گے یہ ایسی ریسیپی ہے کہ جو رمضان کے لئے تو بہترین ہے ہی لیکن اسے ہم عام روز مرہ کے روٹین میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں بچے ہو یا بڑے گی ریسیپی جو ہے یہ انرجی بائٹس ہر کسی کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو دیکھیں یہ باتوں ہی باتوں میں اچھی طرح سے جو ہے سوفٹ بھی ہو چکا ہے اور ایک جگہ پین بھی چھوڑنے لگا اس کا مطلب ہے ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہے تو اسے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا اور اسے تھنڈا کر لیں گے دو سے تیم نٹ تاکہ جب ہم اس کا شیپ دیں تو ہمارے ہاتھ جلے نہیں تو یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم نے ماربل پہ جو ہے گھی کو تھوڑا سا گریز کر لیا ہے گریز کرنے کے بعد جو ہے ہم اس پورے مکسٹر کو دالیں گے ماربل کے اوپر اور اسے اچھا سا بڑا سا رول کر لیں گے رول کرنے کا گھی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں پہ اور جو ماربل ہے اس پہ یہ مکسٹر چپکے نہیں اور اسے پھر سے دو ٹکڑے کرنے کے بعد ہم نے اسے شیپ دے دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک ادت اینومونیوم فوائل جس کے اوپر ہم ڈالیں گے کھوپرے کا مکسٹر جو کھوپرا جو پساوا ہے وہ کھوپرا اور کھجور ان دونوں کا کمبنیشن بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ کھوپرے کی جگہ پسٹے کا چورے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تو پھر تل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک رول اٹھایا ہے ہم نے اور اسے جو اچھی طرح سے کھوپرے کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں اور کھوپرے سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اسے ہیلومونیوم کو کر دیں گے بند اور بند کرنے کے بعد اسے ہم فریزر میں رکھ دیں گے صرف دس سے پندر منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور اچھا سا ہم اس کا شیپ کٹ کر سکیں اسے آپ پورا مہینہ بھی سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں یہ بکل بھی خراب نہیں ہوتا تو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے جو ہے ہارڈ ہو چکا ہے شیپ بنانے کے لیے تو ہم نے اسے ہیلومونیوم سے نکال لیا ہے اور اب ہم اسے شیپ دیں گے آپ چھوٹے بڑے جیسی بھی شیپ بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو اس کا ایڈیل شیپ ہے وہ ہے کہ آدھا انچ کا جو ہے ہم اس کا سرکلز کٹ کر لیں تو اسے دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے سارے جو ہے اس کے شیپ کو کٹ کر لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس پر کتنا خوبصورت کوپرے کی کوٹنگ لگ رہی ہے اور اندر سے بھی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار لگے گا تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پرس کریے گا کیونکہ آگے آنے والی رمضانوں کے لئے بہت ہی بہتری ریسی پیز تو زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ